Too many cooks spoil the broth یہ مثال آپ نے سنی ہوگی ایسا ہی کچھ PCB کر رہا ہے اس ڈش کے ساتھ جس کا نام ہے پاکستان کرکٹ ٹیم PCB کے جس کو اگر ہم پچھلے تین سال میں دیکھیں تو میوزیکل چیئر بن چکا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ پچھلے تین سال کے عرصے میں چار مختلف چیئرمنز پاکستان کرکٹ بورڈ کو سرف کر چکے ہیں اور نمبر فور پہ آتے ہیں موسی نقوی جو کہ اس وقت کام کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کوچز کی بات کریں تو چھے مختلف کوچز بھی پاکستانی ٹیم کے ساتھ کام کر چکے ہیں کوچز کے ساتھ ساتھ چیف سیلیکٹرز جی بالکل ڈیفرنٹ چیف سیلیکٹرز نے بھی ان تین سال کے اندر پاکستانی ٹیم کے ساتھ کام کیا ہے اور ان کی تعداد ہے پانچ یعنی کہ پانچ مختلف چیف سیلیکٹرز پاکستانی ٹیم میں سیلیکشن کی ذمہ داریاں نبھا چکے ہیں اور اس کے بعد جب موسی نقوی آتے ہیں تو موسی نقوی ایک نئی ٹرم لے کے آتے ہیں ایک نئی سٹریٹیجی لے کے آتے ہیں اور اس کا نام ہے سرکٹی سیلیکشن کمیٹی یعنی کہ ایک ایسی سیلیکشن کمیٹی بنائی جاتی ہے کہ جس میں کوئی چیف سیلیکٹر ہی نہیں سیلیکشن کمیٹی کے نام پر وہاں پہ لوگوں کا جھمکٹا لگا دیا جاتا ہے اور جب پاکستانی ٹیم اٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں بڑی ہی بری پرفارمنس دیتی ہے ہار جاتی ہے تو اس کے بعد ہمیں اور آپ کو دکھانے کے لیے ایک چھوٹا سا وہ کیا کہتے ہیں نا آپریشن کیا جاتا ہے کہ جس میں وہاب ریاض اور عبدالرزاد کو فارغ کر دیا جاتا ہے اس کے بعد جو نئی سیلیکشن کمیٹی ہمارے سامنے آتی ہے وہ بھی کسی مزاق سے کسی جوک سے کم نہیں نو میمبرز سیلیکشن کمیٹی میں موجود ہیں کہ جس میں بلال افضل اور عثمان والا جیسے نون کرکٹنگ کے بیک گراؤنڈ والے لوگ بھی موجود ہیں لیکن اس نو افراد پر مبنی سیلیکشن کمیٹی میں چار ایسے لوگ ہیں جن کو ووٹنگ کا رائٹ حاصل ہے باقی کو نون افیشل کا نام دیا گیا اب یہ چار کون ان چار میں ایک نام وہ تھا جس نے ابھی ریسنٹ ریزائن کر دیا ہے محمد یوسف بڑی خبریں سامنے آ رہی ہیں بڑی خبریں آ رہی ہیں کہ کیوں ریزائن کر دیا کیا ایسی پرسنل ریزنز ہو گئیں کہ محمد یوسف جو کہ بڑے لے دے کی پولیسی پر کام کرنے والے ہیں سکون سے کام کرنے والے ہیں ڈیفنسیف اپروچ کے مالک ہیں چاہے وہ کیپٹن تھے چاہے وہ بیٹنگ کوچ تھے چاہے وہ کوچ تھے سکون سے اپنا کام کرتے ہیں کسی کو ڈسرپٹ نہیں کرتے ہیں کہ تم بھی کام کرو میں بھی کام کروں ایسا کیا ہو گیا کہ محمد یوسف نے یہ جو سرکٹی سیلیکشن کمیٹی ہے اس سے ریزائن کر دیا سو ان وجوہات کا ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ جن کو زیادہ ڈسکس نہیں کیا جارہا بات نہیں کیا جارہی لیکن جناب بات ہونا بہت ضروری ہے سو یہ جو چار میمبرز ہیں ووٹنگ میمبرز ایکٹیو میمبرز اس سیلیکشن کمیٹی کے وہ تھے محمد یوسف افکورس اور اس کے ساتھ ساتھ جناب عبدالشفیق جو کہ ایک اور ایسی سکون والی فیگر ہیں جو کہ زیادہ شور نہیں مچاتی اسی وجہ سے ابھی تک سیلیکشن کمیٹی میں موجود ہیں اس کے علاوہ ایک کیپٹن اور دوسرا کوچ سو یہ چار لوگ مل کر سیلیکشن کمیٹی بنا رہے تھے ویسے تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ نو میمبرز پر مبنی ہیں لیکن چار میمبرز وہ ہیں جو کہ ووٹنگ کر سکتے ہیں اور جب پاکستان کی انگلین کے خلاف سکواڈ کا اناؤنس ہونا تھا اس کی سیلیکشن ہونی تھی تب ہی مسئلے مسائل پیدا ہوئے اور مسئلے مسائل دو لوگوں میں پیدا ہوئے اب وہ دو لوگ کون سے ہیں ایک جناب محمد یوسف پاکستان کا بڑا نام اگر آپ ایز ایک رکیٹور ان کو دیکھیں تو پاکستان کو بڑا سرف کیاوا ہے انہوں نے پی سی ویمن ڈیفرن پوزیشن پر پاسک میں بھی کام کر چکے ہیں جونئر ٹیم کے ساتھ بھی کام کر چکے ہیں ان میں اور جیسن گلپسی جو پاکستان نے جن کو ٹیسٹ کا کوچ بنایا ہے ان کے درمیان مسئلے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں اور اسی وجہ سے محمد یوسف نے رزائن کر دیا اب وہ کیا وجوہات بنی وجوہات بنی کچھ پلئیرز کچھ نام جن کو محمد یوسف ٹیم میں شامل کرنا چاہتے تھے اور جیسن گلپسی ایک اپروچ کو آگے لے کر چلنا چاہتے ہیں جس کا نام ہے کنٹینیوٹی یعنی وہ ٹیم میں کنٹینیوٹی دیکھنا چاہتے ہیں اور یہی وجہ ہے گیری کرسٹن اور جیسن گلپسی کی سوچ کی جو انہوں نے کہا ہے کہ ہم کنٹینیوٹی پاکستانی ٹیم میں دیکھنا چاہتے ہیں اسی وجہ سے شان مسود اور بابر آزم کی بچت ہو گئی یعنی ان دونوں کی وجہ سے یہ دو کپٹن ابھی تک پاکستانی ٹیم کو از ایک کپٹن سرف کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں ورنہ کپٹنسی بھی چینج ہو جاتی سو اس کا مطلب ہے کہ پاورفول نام ہیں ان دونوں کی سنی جاتی ہے افس کورس آپ نے ان کو کوچ مقرر کیا ہے ایک کو ریڈ بول کا ایک کو وائٹ بول کا سو جو سے جیسن گلپسی ہیں ان کا کہنا تھا کہ میں کنٹینیوٹی کے ساتھ تیم کو لے کے چلنا چاہتا ہوں یعنی جو پلیئرز پرو فارم نہیں بھی کر رہے ان کو بھی چانس دینا چاہیے یہاں پر لیکن محمد یوسف یہاں پہ کچھ کلیئرز کو چینج کرنا چاہ رہے تھے کہ جس میں سب سے پہلے نام آتا ہے عبداللہ شفیق کا عبداللہ شفیق ہم بات کریں تو آغاز بڑا اچھا ہوا تھا لیکن اس کے بعد پچھلی بائی سیننگ سے وہ کچھ پروفارم نہیں کر پا رہے شریلنکہ کے خلاف انہوں نے بڑی اچھی پروفارمنس دی تھی ایون ڈبل ہنڈرڈ کیا تھا لیکن اس کے باوجود سے ڈکلائن کا شکار ہے اور ان بائی سیننگ میں ایک ہی سینٹری آئی ہے اور چار دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ڈک پہ آؤٹ ہو گئے ہیں اور دس سے زائد دفعہ ایسا ہوا ہے غالباً کہ وہ ڈبل فیگرز میں بھی داخل نہیں ہو پائے سو محمد یوسف کا کہنا تھا کہ عبداللہ شفیق کو ریسٹ دینے کی ضرورت ہے اور وہ کامران غلام کو چانس دینا چاہ رہے تھے اس کے علاوہ محمد علی اور زاہد محمود دو ایسے نام ہیں کہ محمد یوسف کا کہنا تھا کہ انہیں ٹیم میں شامل کیا جائے جبکہ جیسن گلپسی عبداللہ شفیق کو ریسٹ نہیں دینا چاہ رہے ان کا کہنا ہے کہ کنٹینیوٹی سے اسی طرح کھلاری انگلینڈ کے خلاف بھی کھلیں یہ تنازع کا باعث بنی بات حالانکہ محمد یوسف کو خوش کرنے کے لیے ان کی بات وہ کیا کہتے ہیں نا کہ ففٹی ففٹی ماننے کے لیے آپ نے دیکھا تھا ہم نے ویڈیو بھی بنائی تھی کہ ٹیم میں اچانک سے کوئی چینجنگ کی گئی تھی بلکہ اضافے کیے گئے تھے ایک سولوے کھلاری کو ایڈ کیا گیا تھا زاہید محمود اور ریزرو میں محمد علی اور کامران غلام کو رکھ دیا گیا تھا لیکن محمد یوسف بجانتے ہیں اور ہم اور آپ بجانتے ہیں کہ یہ جو ریزرو میں کھلاڑی ہیں ان کو چانسز تو نہیں ملنے والے کھیلنے کے لیے سو اسی بات پہ محمد یوسف ناراض ہو گئے ہیں اور انہوں نے ریزائن کر دیا ہے سو جناب یہ وجہ بنی ہے محمد یوسف کے ریزگنیشن کی اس پہ آپ کیا یا آپ سمجھتے ہیں کہ جیسن گلپس سے بلکل صحیح پولیسی کے ساتھ جا رہے ہیں کہ جس کا نام ہے تنٹینیوٹی